سو ہی گائز welkom ٹو می چینل تو اپنی آج کے سم ویڈیو میں پہلے کی طرح ہی بات کریں گے اس میں بھی ہم جونساہ وہ فریلانسنگ کے ریلیٹی جونساہ وہ ڈیمو پروجیکٹ ہے اس پہ ہی ہم بات کریں گے جو پروجیکٹ ہم آج اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو اس سے ریلیٹیڈ ہی ہے کہ پروجیکٹ جونساہ وہ جہاں کچھ دن پہلے ملا تھا اور میں نے اس پروجیکٹ کے سوال ایزیلی کر لیا تھا یہ پروجیکٹ کیا تھا کہ اس پروجیکٹ میں یہ تھا کہ آپ نے سکین ایمجیز کا جونسا ٹیکس ہے سکین ایمجیز کو آپ نے ٹیکس میں کنورٹ کرنا تھا یعنی کہ ورلڈ آکومنٹ میں سے کنورٹ کرنا تھا تو عام میں سے بہت سو کو یہ والا کام آتا ہوگا لیکن یہ کام میں ان کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں کہ جن کو یہ نہیں آتا اور سیکنڈ نمبر پر اگر کسی کو یہ کام آتا بھی ہے تو میں نے جونسے ایک پروبلم فیس کی تھی دوران تو میں نے کہا وہ آپ سے ڈسکس کر لوں تو یہ پروجیکٹ کیا تھا تو پروجیکٹ فائل کے طرف چلتے ہیں تو پروجیکٹ فائل میں وہ کہہ رہا ہے کہ آئی آپ تو سکین ایمجیز ٹھیک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس دو سکین ایمجیز ہیں تو میں اس کیا کیا کرنا چاہتا ہوں وانٹو کنورٹ دم انٹو ورلڈ آکومنٹ تو اسے کیا کرنا ہے ورلڈ آکومنٹ میں ہم نے کنورٹ کرنا ہے اگر آپ کسی بھی ویب سیٹ پہ چلتے ہیں وہاں پہ جا کے اگر آپ سکین ایمجیز کو ورلڈ میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو انسی ایمج جو انسی ہے ورلڈ آکومنٹ تو کنورٹ ہو جاتی ہے لیکن اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایڈیٹیبل نہیں ہوتی ایڈیٹیبل ہوتی ہے وہ آپ کی پیسٹ کر دی جاتی ہے آپ کے ورلڈ آکومنٹ میں تو اس میں ہم بات کر وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایڈیٹیبل آکومنٹ چاہیے یعنی کہ جو میں آپ کو ایمجیز دوں گا اس کا ٹیکس آپ نے ورلڈ آکومنٹ میں لکھنا ہے اور وہ ٹیکس ایڈیٹیبل بھی ہو ٹھیک ہے تو آگے وہ گہرہ ہے کہ جانسی وہ نہیں ہونے چاہیے اور ایک گھنٹے گھندے اندر یہ والا کام جانس ہے وہ کلائنٹ کو چاہیے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ دو سکین ایمجیز کون سے تھی تو یہ میرے پاس اس کو اپن کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ والی جانسی ایک فائل ہے ایک یہ والی فائل ہے اسے ہم نے ورلڈ میں کنورٹ کرنا ہے اگر آپ اسے ٹائپ کرنے بیٹھ جائیں تو یہ آپ کو پتہ گئے کہ کتنا ٹائم لے جائے گا دوسرا نمبر بھی یہاں پہ ہائیڈرائڈنگ جانسی ہے وہ ریڈیبل نہیں ہے سیکنڈ جانسی ہے یہ والی ایمج جی ہوئی تھی اس کو بھی ہم نے کنورٹ کرنا تھا پی ڈی ایس کے ورلڈ آکومنٹ میں ایڈیٹیبل ہو تو اس کے لیے میں نے کیا کیا تھا سب سے پہلے جونسا ہمیں میتھرڈ آتا ہے اس میں ایک میں نے پروبلم فیس کی تھی میں وہ پروبلم آپ کے ساتھ پہلے ڈسکس کر لیتا ہوں تو فرسٹ افال اپنے میتھرڈ سننا ہوگا کہ اپنے گوگل ڈرائیف میں جا کے آپ نے کیا کرنا ہے نیو فائل کو یہاں سے اپلوڈ کر لینا ہے تو اس سیمیز ایٹ میں نے ایسے ہی کیا تھا کہ میں نے یہاں سے ایک فائل جونس ایمجز اپلوڈ کر لی تھی تو اپلوڈ ہونے کے بعد فائل آپ نے کیا کرنا تھا سیمیلر فائل کو اپنا آپ نے رائٹ کلک کرنا تھا اور اوپن ویٹ پہ جانا تھا لیکن یہاں پہ گوگل ڈاکس والا آپشن شو ہونا تھا لیکن یہاں پہ مجھے گوگل ڈاکس والا آپشن شو نہیں ہو رہا تھا ٹھیک ہے تو یہ فرسٹ وان میتھرڈ جونسا تھا میرا یہاں پہ فلوپ ہو گیا تھا تو سیکنڈ میتھرڈ کونسا تھا ہمارے پاس گوگل کیپ کا تو گوگل کیپ میں کیا تھا کہ یہ والی ایمج والے ہم نے آئیکن پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے اپنی جونسا فائل ہے اسے اپلوڈ کر لینا ہے تو جیسے اپلوڈ کرنے کو تو نیچے وہ آپ کو بتا رہا ہوگا کہ جی پی جی پی این جی فورمیٹ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جی پی جی فائل کہہ رہے تھے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جونسا میرا یہ فائل بڑھی ہوئی ہے اگر میں یہاں پہ جا کے اس کا جونس ایکسٹینشن ایسے چینج کر لوں یہ تی آئی ایف لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اسے میں کر لیتا ہوں اگر جی پی جی اگر جی پی جی فائل کو کر لیتے ہیں تو جی پی جی کرنے کے بعد اگر دوبارہ بھی چلتا ہوں دوبارہ یہاں پہ ایمج جونس کو اپلوڈ کرتا ہوں تو پھر بھی وہ جی پی جی فورمیٹ میں یعنی کہ جو فائل ہے وہ یہاں پہ اپلوڈ نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا دوسرا مہتر فلو Corona ٹھلڈ ون تھی میں نے آپ کے ویبسٹ بتائی تھی کہ اونلائن OCR ٹھیک ہے تو اونلائن OCR پہ جانے کے بعد یہاں پہ میں نے ایک فائل اپنے سلیکٹ کی تھی ٹھیک ہے فائل سلیکٹ کرنے کے بعد یعنی کہ یہاں پہ میں یہ فائل ہم نے سلیکٹ کر لی تو فائل سلیکٹ کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ نیچے آپ کے پاس جونسا وہ ٹیکس ہے those plain-text یہاں پہ آپ چوز کر سکتے ہیں آپ نے کس فارمیٹ میں کنورٹ کرنا ہے تو پہلے میں نے کہا کہ اس میں پلین ٹیکس میں کنورٹ کر کے دیکھ لوں آیا کہ یہ ہمارا جنسا ڈیزائر ریزلٹ دیتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں کہ نیچے آپ کا پاس یہ نیچے یہ ویلیوز آ رہی ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے یہ رو کولم وغیرہ آ رہے ہیں اور یہاں پہ آپ سپیل مسٹیک دیکھیں گے تو آپ کو کافی زیادہ سپیل مسٹیک نظر آ رہے ہیں جیسے کہ آپ کو میں یہ ڈاکومنٹ میں دکھا رہا ہوں تو یہ تھرڈ میتھوڈ جنسا اب یہ بھی ہمارے پاس نہیں ہو رہا تھا اور آخر میں جنسا ہم کرتے تھے پی ڈی ایف ایلیمنٹر جو اس میں جب میں نے اسی ہر پرفارم کیا اس میں اپلائی کیا تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ بھی یہ ہے یعنی کہ یہ جنسا ہے وہ ایڈی ٹیکس ہمارے پاس نہیں بنایا تو اس کا مسئلہ میں ان کیا آ رہا تھا مسئلہ اس چیز کا تھا اب اس پہ بات کرتے ہیں تو مسئلہ یہ تھا کہ جنسی کلائن نے مجھے یہ دو ایمجز سکین ایمجز پروائیڈ کی تھی ان کی ایکسٹینشن جنسی تھی وہ ٹی آئی ایف تھی ٹھیک ہے تو ٹی آئی ایف کیا یہ بھی کہ ایمج کی ایکسٹینشن ہے ٹھیک ہے ٹی آئی ایمج فائل فارمیٹ اسے کہتے ہیں تو یہ بھی جیسے کہ ہم پی اینج جے جے پی جی ہوتی ہیں نا سیمیلر ہے اس طرح یہ بھی ایمج کے لیے ہم ایکسٹینشن ہے جو کہ ہم یوز کرتے ہیں تو اس کو میں نے کس طرح سے پھر سولف کیا اس کام کو تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا تھا کہ آپ نے جنسی کلائن نے ایمج دی ہوئی آپ نے اس کے ایکسٹینشن کو پہلے ذہن میں رکھنا پھر آپ نے آگیا کام پروسیڈ کرنا ہے تو یہ کیا تھا کہ یہ ٹی ایف ٹی تھی ٹھیک ہے تو یہ ٹی ایف ٹی کو میں نے کہا کہ یہ ویب سیٹ ہے اس کلائن کو آپ کو ڈسکریپشن میں دے دوں گا تو یہ میں نے ٹی ایف ٹی فائل کو جی پی جی میں پہلے کنورٹ کیا ٹھیک ہے تو کنورٹ کرنے کے لیے آپ نے اپلوڈ فائل پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر فارڈ اگزمپل میں سیکنڈ فائل ہے اس کو یہاں سیو کر لیتا ہوں جوز ٹھیک کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس یہ فائل اپلوڈ ہوگی اور اس کے بعد یہ کنورڈ ہو رہی ہے تو کنورڈ ہونے کے پاس آپ نے کرنا ہے ڈاؤنلوڈ پہ کلک تو ڈاؤنلوڈ پہ کلک ہونے کے پاس آپ کے پاس یہ جو اسی فائل ہے یہ اب جونسی ہے وہ پی این جی میں کنورڈ ہوئی ہے اگر ویسے آپ اس کو پی این جی میں کنورڈ کریں گے تو آپ کے پاس یہ ایرر دے گا آپ کے پاس یہ فائل جونسی ہے وہ کنورڈ نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو اسے کر لیتا ہے یہاں پہ ہم پیسٹ تو پیسٹ کرنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں اب دبارہ چلتے ہی ہم اپنے وہی یہاں پہ گوگل ڈرائیو والے میتھڈ پہ تو گوگل ڈرائیو والے میتھڈ پہ کیا کرنا ہے اپنے گوگل ڈرائیو جون سے اوپن کر لینے اوپن کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے یہ والے اکاؤنٹ والے آئیکن پہ آپ کو یہ جون سے ڈوٹس شو ہو رہے ہوں گے ٹھیک ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے گوگل ڈرائیو اوپن کر لینی ہے تو اوپن کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ نیو پہ کلک کرنا ہے نیو پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے فائل اپلوڈ پہ کلک کرنا ہے تو فائل اپلوڈ پہ کلک کرنے کے بعد دیسکٹوپ پہ ہمارے پہ یہ فائل پڑھی ہوئی ہے تو یہ ہمارے پاس فائل پڑھی ہے پی اینجی فورمیٹ میں اسے یہاں سے کر لیتے ہیں اپلوڈ تو اپلوڈ ہونے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ یہ فائل آجے گی تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اپنے فائل پہ رائٹ کلک کرنا ہے اور اپن جا کے آپ کے پاس یہاں پہ گوگل ڈاکس والا اپشن شو ہو رہا ہے تو اب یہاں پہ آپ کے گوگل ڈاکس والا میتھر جونس ہے وہ اپلائیے بل ہو جائے گا تو گوگل ڈاکس پہ ہم چلتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری جونسی فائل ہے وہ گوگل ڈاکس پہ ہوگی یہ اپلوڈ اب ہم تھوڑا سا اگر میں آپ کو سکرول ڈاون کر کے دکھا دوں تو اسی فائل کے نیچے جونس ہے سیم ایز ایٹ ٹیکس جونس ہے جہاں سے سٹار ہوڑا ہے وہاں پہ سیم ایز ایٹ اس کا ٹیکس جونس ہے وہ ہمیں ایڈیٹیبل فارم میں سارا ٹیکس یہاں پہ آ گیا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کسی بھی سکین ایمیجی کے اوپڑا کوئی بھی ٹیکس ہے ٹھیک ہے آپ اسے ایزلی کوپی کر سکتے ہیں تو اب یہاں پہ میں نے کیا کرنا تھا یہاں پہ مرپس ٹیکس آ گیا تو ٹیکس آنے کے بعد یہ دیکھئے یہ والا ورڈ جونس ہے آپ کے پاس یہ تھوڑا مس لگ رہا ہے یہ ریڈ کلڑ میں آیا ہوا ہے تو مس سپیل ہوا ٹھیک ہے آپ نے ورلڈ کو سیلیکٹ کرنا ہے ورلڈ کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر رائٹ کلک کرنا ہے تو رائٹ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ آ جائے گا فرسٹ وان آپ کے پاس یہاں پہ سجیشن آ رہی ہو گئے ٹیک ہے نا دو یو مین ٹھیک ہے تو یہاں پہ کمپلینز آڑا لفظ حیبل آئی ہے تو اس کو یہاں سے کر دیں گے تو یہاں سے یہ ایرر ریموو ہو جائے گا یہ تھوڑا سا کام ہے کہیں کہیں ایرر آڑا یہاں پہ اس سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اور آپ یہاں پہ یہ دیکھے لفظ بلڈ آ رہا ہے تو آپ نے یہاں پہ اسے کر دینا تو اس طرح سے ایک میرے پاس یہاں پہ یہ ایرر آ رہا ہے تو اس کو یہاں سے ہم کر لیتے ہیں تھریق ہے تو اس کے آپ نے کیا کر لینا ہے اس کے آپ نے ایسے تھوڑا سا ٹائم لگے کہ آپ کو تو آپ نے اس کے جو ان سے وہ ایرر ہے وہ ایسے منویل جو ان سے وہ آپ نے ریموو کر لینا ہے تو یہ والا ایرر ہمارے پاس آ رہا ہے تو جیسے کہ آپ دیکھیں کہ دقریباً جتنے بھی ایرر تو اس دکومنٹ میں وہ ہمارے جو ان سے وہ یہاں پر remove ہو گئے ہیں آپ یہ سارے document جو یہاں پر آپ کو یہ text آرہا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اس text کو کریں یہاں پہ select اور select کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اسے یہاں سے copy کر لیں اور copy کرنے کے بعد آپ اسے اپنی داکومنٹ کنے کے بعد ہم اپنے text کو کر لیتے ہیں آپ پہ paste تو آپ دیکھیں کہ کام جو ایک گھنڈے کا اس نے کہا ہے میں نے آپ کے سامنے کام دو منٹ میں کر دیا گوگل کی پیج چلتے ہیں گوگل کیپ پہ جو وہی ایمج والا آئیکن وہاں پہ جا کے اب ہم دوبارہ جن سے اپنی کنورٹڈ فائل پی ہیں جن سے ہم نے بنائی تھی اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو دیکھیں اب یہاں پہ آپ کے پاس یہ ایمج جن سے اپلوڈ ہو گئی ہے تو اب گوگل کیپ کے طرح سے آپ نے اس ایڈیٹیبل بنانا ہے ایمج اپلوڈ ہونے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ یہ تری ڈوٹس نظر آ رہے ہیں آپ نے اس تری ڈوٹس پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو یہ اپشن شو ہو رہا ہوگا گراب ایمج ٹیکس ٹھیک ہے تو آپ نے اس گراب ایمج ٹیکس والے اپشن پہ کرنا ہے کلک تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ایمج کے نیچے آپ کو جو بھی ایمج کر جانے کے ٹیکس ہے وہ یہاں پہ آپ کا ایڈیٹیبل ہو کے فرم میں یہاں پہ نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ اس میں ایرر جن سے ہیں وہ تقریباً بہت کم ہے ایرر کہ یہاں پہ تقریباً ایرر ہیں کے پاس آجے گا آپ نے وہاں سے سیلیکٹ کر لینا ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ والا لفظ ہے اس کو یہاں سے دیکھیں اس طرح سے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے رائٹ کلک کرنا ہے اور آپ اس کے جو بھی وہ ہے وہ آپ اے ریموو کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اگر اب آپ اولن او سی ار اپلائی کریں گے تو آپ کے پاس یہ ویور ڈاکومنٹس کے اندر جو ان سے یہ لفظ آ رہے تھے یہ ورڈنگز آ رہی تھے ان امریک ورڈنگز آ رہی وہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی اور سیمیلر اگر آپ پیڈیا فیلی مینٹر کے تھوڑ جو ان سے یہ کام پر کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی ایڈر دیکھنے کو نہیں ملے گا تو مین مکسر اس ویڈیو کے یہ تھا کہ آپ کسی بھی ایمج کا جو ان سا ٹیکس ہے وہ آپ کس طرح سے سیلیکٹ کر سکتے آیا کہ وہ ہینڈ ریٹن ہے آیا کہ وہ سکینڈ ایمج ہے اس کا ٹیکس کی طرح سے آپ ایڈیٹیبل بنا سکتے ہیں اسے ایک ورلڈ ڈاکومنٹ میں آپ کنورٹ کر سکتے ہیں تو یہ والا جن سکاہ میں آپ کو آپ ورک فائیور پہ کسی بھی آپ کو اگر یہ والا کام ملتا ہے تو آپ اس پہ اپنا لازمی پروازل سمیٹ کروائیے گا اور یہ کام دیکھنے میں بہت ہی ایزی ہے تو حافظ ہو کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اے گائز ویلکم ٹو لوگی ٹیک ٹی آر آج کے اپنے سمیوٹے میں دوبارہ ہم ہم کنٹینو کریں گے اپنے وہی ڈیٹا اینٹری کی سیریز میں ٹیک ہے تو جس میں ہم نے بات کی تھی کہ اگر آپ ایزا فریلانسر جونسا اپنا کیریئر سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس اگر تھوڑی بہت سکیل ہیں تو آپ کے سرح سے اپنا جونسا وہ سٹارٹ اپ کر سکتے ہیں چھوٹے پروجیکٹ سے ٹیک ہے تو فرسٹ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ آپ اگر آپ کو پی ڈی ایف سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کا اگر پروجیکٹ ملتا ہے تو آپ پی ڈی ایف کو ڈیفرن فور میٹس میں کس طرح سے کنورٹ کر سکتے ہیں پی ڈی ایف ڈاکومنٹ کو مرج کرنا ہو اس کو ایڈٹ کرنا ہو آپ کو وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں اپنی سیکنڈ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ پی ڈی ایف کے جونسا ہوتا ہے وہ کتنی قسم کی ہوتے دو طرح کے پی ڈی اف ہوتے ہیں ایک سکینڈ پی ڈی ایف ہوتا ہے اور آپ کے پاس دوسرا پی ڈی اف ہوتا ہے نورمل پی ڈی اف ٹھیک ہے ان دونوں میں فرق کیا تھا ان دونوں کے جونسا آپ کے پروجیکٹ اس میں ایک پروبلم آتی ہے اس کو کس طرح سے سولف کرنا ہم نے اس پر ڈسکیشن کی تھی اب اپنی تیسری ویڈیو میں ہم جونسا وہ ڈسکیشن کریں گے ایک لائف پروجیکٹ کے بارے میں ٹھیک ہے یعنی اس سے لیٹیر منہ نے exposائی ایک پروجیکٹ ہے ہے وہ ابتہ سے کس طرح سے ہوتا ہے اگر وہ اپنے دوکمنٹ men والا شیئر نہیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اسنت اللہ کا مجھے پروجیکٹ سے clicked ملا تھا ہے ا یہ تقریب پانچ سے دوسمنٹ کا یا ماری عام تاں اور اس کے مجھے جون سے وہ پانچ ڈولر مل گئے تھے ایزیلی تو یہ کام جون سے وہ آپ بھی کر سکتے ہیں فرسٹ ٹو ویڈیوز اگر آپ نے نہیں دیکھی تو پہلے جا کے وہ ویڈیوز دیکھیں اور اس کے بعد آپ کو یہ اگلی جون سی ویڈیو ہے اس کی سمجھ لگے گی تو اس میں چلتے ہیں اپنے پروجیکٹ کی طرف تو پروجیکٹ میں کلائنٹ نے مجھے ایک ورڈ فائل پروائیڈ کی ہوئی تھی سیم ایزی ٹھیک ہے تو اس میں یہی ہے اس نے مجھے لنک پروائیڈ کی ہوئی تھی تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ i have two scanned images or pdf تو scanned pdf کسے کہتے ہیں scanned images کسے کہتے ہیں تو یہ آپ previous ویڈیو میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کسے کہتے ہیں میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ scanned pdf ایسی pdf ہوتی ہے جس میں آپ نے images لگائی ہوتی ہیں اور normal pdf میں کیا ہوتا ہے کہ آپ پر simple text ہوتا ہے جسے آپ select بھی کر سکتے ہیں لیکن scanned pdf کو آپ select نہیں کر سکتے اس کی images لگائی رہا ہو تو اس نے کہا کہ آپ کو میں نے دو pdf فائل دی ہوئی ہیں ٹھیک ہے i need to have into microsoft world documents تو وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو دو pdf فائل دی ہیں آپ نے اسے microsoft میں convert کرنا ہے تو آپ کے بہت سے آپ میں سے بہت سے ذن میں آرہا ہوگا کہ ہم ویب سیٹ سے direct جا کے کر لیں گے لیکن previous ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ وہاں پہ آپ کو error آئے گا وہ error کس لئے آئے گا کیونکہ یہ normal pdf فائل نہیں ہے ٹھیک ہے اور آگے وہ کہہ رہا ہے can you please type them out with all the informating and footer info ٹھیک ہے تو یہ ٹائپ کرنے والا اس نے کہا ہے کہ آپ ٹائپ کر کے دیں ٹھیک ہے اگر میں ٹائپ کرنے بیار جاؤں یہ ڈاکومنٹس کو تو کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا and please use aerial font with the size 11 ٹھیک ہے تو یہ اس نے مجھے کہا ہے کہ aerial font آپ نے use کرنا تو یہ دو لنک اس نے مجھے پروائیڈ کیوں میں ہے تو اس کے لیچے جونس ہے یہ سیم ایز جونس ہے یہ آپ اپورک کے جونس پروجیکٹ ہے اور سیم اس کی آنے کے ایک اگزمپل ہی ہے میں نے دکھا ہوا ہے OCR چیئے تو OCR سے ریلیٹڈ جونس ہے آپ یہ سی جونس پروجیکٹ کی گئی کریئر کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو لائی وارڈ اگزمپل بھی دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ پی ڈی ایف ایڈی ایف کرنا پی ڈی ایف کو ورلڈ ایکسل میں کرنا ٹھیک ہے تو یہ والے جونسے کام ہے یہ دیکھیں نیچے پی ڈی ایف کنورجن آپ کو یہ والے نظر آ جائے گا اور اگر میں یہاں پہ نیچے آپ کو سکرول ڈان کر کے دکھاؤں تو یہاں پہ پندرہ ڈالر پور آور کے حساب سے پانچ ڈالر کسی نے چارجز کی میں کسی نے نو ڈالر ٹھیک ہے تو یہ کافی زیادہ آپ کو یہاں پہ گیکس جونس سے ہوئی نظر آ جائیں گی یہ کافی زیادہ آپ کو یہ پرپوزل جونس سے ہوئی نظر آ جائیں گے تو یہ کام جونس ہے ایسا بیسک جونس سے آپ سٹارڈ کریں آپ کے لئے بہت ہی بینیفیشل ہوگا تو اسے کلائن نے جو مجھے پروائیڈ کیا تھے لنک اس لنک میں پہلی ایمیج جونس ہے وہ یہ میرے پاس یہ ہے اور اس سیکنڈ جونسے ڈاکومنٹ سے میں نے پروائیڈ کیا ہے وہ یہ والا ڈاکومنٹ ہے اگر آپ دیکھیں گے تو اس کو اگر میں ٹائپ بھی کروں تو اس میں تھوڑا سا لگ جائے گا ٹائپنگ کے لئے تھوڑا سا فاکس کرنا پڑے گا کوئی سپل مسٹیک جونس ہے وہ نہیں ہونا پڑے گی ٹیک ہے لیکن جب آپ ایسا کو کام کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک نہیں کافی زیادہ کام آ جاتے ہیں تو اس کو جونسا اگر میں یہاں سے اگر کوپی کروں تو یہ تکھی ٹیکس کا کوپی نہیں ہو رہا ٹیک ہے تو یہاں سے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میرے پاس دو جونسی فائل ہے تو میں یہاں پہ یہ جونسی فائل ہے اس کا آپ کو میں ڈیمو پرڈجیکٹرنس ہے وہ آپ کو سولف کر کے بتاؤں گا کہ یہ کام آپ نے کس طرح سے کرنا ہے ٹیک ہے تو میں اس فائل کو یہاں سے کر لیتا ہوں ڈاؤنلوڈ تو ڈاؤنلوڈ کرنے کے پاس میرے پاس یہ فائل جونسے اس وارمیٹ پی ڈی ایف میں آگئی ہے ٹیک ہے ڈیویس ویڈو میں ہم نے بات کی اس کا پرو ورجن آپ نے کس طرح سے انسٹال کرنا ہے ٹیک ہے تو اس کے پرو ورجن کو یہاں سے میں اپن کر لیتا ہوں جیتا ہم آپ اپن کریں گے آپ کے پاس ایسا انٹریفیس آئے گا تو یہاں پہ میں اپن فائل پہ کرتا ہوں کلک تو آپ نے اس سوفٹر کو لازمی اپنے پیسے میں انسٹال کر لیں اگر آپ نے ڈیٹا انٹری کے ریلیٹڈ کام کرنا ہے کیونکہ یہ سوفٹر کے آگے آپ کو بہت زیادہ ضرورت پڑے گی اس میں اس کام میں نہیں آگے بہت زیادہ پروجیکٹس ہیں جو ہم صرف اس اکیلے سوفٹر کے تھرو کریں گے ٹیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ موبائل فون سے سارا یہ کام کرنا چاہتے ہیں پھر اس کے لئے آپ کو طور سے پیسے خرچ کرنا پڑیں گے کیونکہ ان کی ویب سائٹ ہے وہاں پہ یہ آپ کی سرفسے جونس ہیں وہ پیڈ جونس ہیں وہ پیسے میں پروائیڈ کرتے ہیں جہاں پہ آپ جونس ہے وہ سکین پی ڈی ایف کو جونس ہے وہ آپ کنورٹ کر سکتے ہیں ایڈیٹیبل پی ڈی ایف فائل یا ڈاوکومنٹ فائل کسی میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں تو فائل اوپن ہونے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ ایسا انٹرفیس جونس ہے وہ شو ہوگا ٹیک ہے تو یہاں پہ آپ نے جانا ہے آپ کو کنورٹ پہ کلک کرنا ہے کنورٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں کپس آپ کی پاس اپشن ش覧 رہا ہے على او سی آر تو آپ نے مشکل اس او سی آر پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ بس دو فورمٹ آ رہے ہیں آرہا آپ یہ ایک ایک euh پر کلک کرنا ہے ایڈی ڈی ٹی ٹیکس ٹیک پہ اسے یہاں پر لینگویج چینج کرنا چاہتے ہیں آپ وہ لینگویج بھی یہاں پر چینج کر سکتے ہیں ڈاکومنٹ کی یعنی کہ اگر آپ کو کلائن نے کہا ہے کہ میں جئے ایک پیڈی آف آپ کو ڈاکومنٹ دیا ہوا ہے آپ نے اس کے لینگویج چینج کر کے دینی ہے تو آپ وہ بھی یہاں سے کر سکتے ہیں یہ پروجیکٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے میں ایڈیڈی بل ٹیکس پر کلک کرتا ہوں یہاں پر نکال لینا ہے اوکے تو اوکے کرنے کے بعد یہ پر تھوڑی سیس پر پروسیسنگ کا تھوڑا سا ٹائم لے گا تو جیسا آپ دیکھیں کہ پروسیسنگ کے بعد آپ دیکھیں کہ جونسا یہ میرا جونسا یہ ڈاکومنٹ ہے پیڈی آف ڈاکومنٹ اب وہ ایڈیڈی بل ڈاکومنٹ میں کنورڈ ہو چکا ٹیک ہے تو یہاں پر اگر میں آپ کو ایڈیڈ کٹ کر دکھا تو وہ ایڈیڈی بھی ہو جائے گا ٹیک ہے یہاں پر آپ پر یہاں پر اگر میں لوگی لکھ دوں تو یہ ہے کہ آپ کے سامنے جونسا یہ ڈاکومنٹ یہاں پر ہو رہا ٹیک ہے تو آپ اس ڈاکومنٹ کو یہاں پر ایڈیڈ بھی کر سکتے ہیں پہلے ہاتھ سے اور یہاں پر اب ہم نے کیا کام کرنا ہے یہ پر بس پورا جونسا کنورڈ ہو گیا اب میں نے دوبارہ کنورڈ پر جانا اور یہاں پر میں ایک منٹ اس کی کلائنٹ کے مارے پاس ریکوائرمنٹ کیا تھی اسے دیکھ لیتے ہیں اس نے کہا تھا کی آپ نے کیا کرنا ہے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ اس نے کہا تھا کہ آپ نے جونس ہے وہ فونٹ کا جونس ہے وہ ایڈیل رکھنا ہے فونٹ فونٹ سٹائل ایڈیل رکھنا ہے اور سائز آپ نے رکھنا ہے 11 ٹھیک ہے تو اس لحاظ ہم یہاں پہ اپنی اجسٹمنٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ اسے کنورٹ ہوں میں ورڈ کر لیتا ہوں اس کا ہم ورڈ فائل میں کنورٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ ڈیکسٹوپ اسے ہم سیو کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں گے کہ ہماری جونس یہ فائل ہے یہ ورڈ فائل جونس سے ہی سیو ہو رہی ہے تو جیسے کہ ہماری جونس یہ فائل ہے یہ ورڈ فائل میں کنورٹ ہو چکی یہاں پہ ہم کرتے ہیں فینش یہ ورڈ فورمیٹ میں آگئی تو یہاں پہ اس میں اپن کرتا ہوں اس فائل کو Germanydoo بھی ہیں تو یہاں کو پر جند ہوتا ہے تو آپ دیکھو پر آپ کا جونس ہے آپ کی وجود فائل میں ہیں تو یہاں پر آپ کا جونس ہے فانٹ سیز وہ دے سکتی ہے یہاں پہ ایڈ کل سلیکٹ ہے اور یہاں پہ جونسہ سائز ہے اس کا الیمان رکھ دینا ٹھیک ہے تو الیمان رکھنے کے بعد اس کے بعد یہ ہمارے پاس جونسہ داکومنٹ تیار ہو گئی تھی یہاں پہ ہم اسے کر لیتے ہیں کنٹرول ایس ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس جونسہ یہ سیو ہو جائے گا ڈاکومنٹ جیس فورمیٹ میں کلائنٹ کو یہ داکومنٹ جاہی ہے تو اس فورمیٹ میں آپ دیکھیں گے یہ جونسہ ہمارے پاس سیم ایسی ڈاکومنٹ جونسہ وہ ہم نے سیو کر لیا تو یار خوبصہ کہ آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو جونسہ پسند ہو گئی ہے کہ سیمیلر ہم نے جونسہ دوسرا جونسہ پروجیکٹ ہے اسے بھی سیمیلر ہم نے اس طرح سے کنورٹ کر لینا تو یہ گائز ویلکم تو لوگی ٹیکٹو اور اپنی آج کے سم ویڈو میں ایک اور ڈیٹا اینٹری کے جونسہ لائی پورجیکٹ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے تو یہ والی ہم جونسہ سیڈی سٹارٹ کی ہوئی ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کوئی بھی ڈیٹا اینٹری کا یعنی کہ کوئی ایک پروجیکٹ پکڑتے ہیں ٹھیک ہے تو اسے ہم ایسا ڈیمو جونسہ وہ آپ کو پرفورم کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ کس طرح سے ایسا لوہر لیبل پر آپ اپنا فریلانسنگ کا جونسہ کیاڈیر ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں کیوٹے میں ہمیں ایسا ہی ایک پورجیکٹ کے بارے میں بات کریں گے تو جیسے کہ میں آپ کو یہ پورجیکٹ دکھاتا ہوں میں کروں پر چلتے دیں کہ میرے پاس یہ والا ایک جونسہ پورجیکٹ سے مجھے ملا ہوا تھا تو یہ افیشل پورجیکٹ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ اس پورجیکٹ کے ایک ڈیمو پورجیکٹ میں نے بنایا ہے کیونکہ افیشل پورجیکٹ جونسہ ہوتا ہے وہ اکسر آپ کو یعنی کہ شیئر کر سکے ٹیک ہے اس میں کوئی پرسنل ڈیٹیل وغیرہ ایسا بھی کوئی کنسرن ہوتا ہوں گا تو یہ پورجیکٹ ایک ملنا بیلکل ہو با ہوا ایسا پورجیکٹ جونسہ میں ابھی تھوڑے در پہلے سمیٹ کروایا تو میں آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کر لوں تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس نے کلائنٹ کی کارکویرڈ میں ہو کہہ رہا ہے کہ männer پاس ایک شیٹ میں زیادہ ایک شیٹ میں کچھ نیمز ایک شیئر ہے تو ہم نے اس شیٹ سے چیز پکڑ کے ہم نے کیا کرنا ہے اسے ایکسل اسے ٹھیک ہے تو اس فائل میں ہم انہیں کسی ایک میں یہاں ہم نے کنورٹ کرنا ہے یا آپ ایکسل میں کر دیں یا آپ پی اولی ایکسٹینشن میں کنورٹ کر دیں ٹھیک ہے تو اپنے اسے ایکسل فائل میں کنورٹ کرنا ہے آگے نیچے اس کے سیکنڈ ریکوئرمنٹ کیا کلائنٹ کی وہ کہہ رہا ہے کہ آئی نیڈ ڈیٹا اینٹر انکلیوڈنگ نیمز وہ کہہ رہا ہے کہ جو اپنے ایکسل شیٹ میں ڈیٹا اینٹر کرنا ہے اس میں ایک کولم نیم کا ہونا چاہیے سیکنڈ ڈائٹل کا ڈیٹا اینٹر کرنا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ پیڈیا فائل جو انتر سورٹ پیڈیا فائل اس نے آپ کو یہ دی ہوئی ہے تو جیسے آپ سورٹ پیڈیا فائل کو اپن کریں گے تو آپ کے پاس ایسا پیج ہو جائے گا تو یہ پیج آپ دیکھیں گے یہ ہے کہ ہمارے پاس سکینڈ پیڈیا فائل ہے تو سکینڈ پیڈیا فائل اور نورمل پیڈیا فائل میں کیا فرق ہے تو ہم نے اپنے پیویس ویڈیو میں یہ چیز ڈسکس کی ہے پارٹ نمبر بی ہے آپ پارٹ نمبر بی جا کے وہاں سے یہ چیز سیکھ سکتے ہیں کہ سکینڈ پیڈیا ف اور نورمل پیڈیا ف میں کیا فرق ہے اور آپ اس سے ریلیٹر پروجیکٹ وہ کتا رہا سے سولف کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک پروجیکٹ کی فائل ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں سے سکٹ اسے ڈاونلوڈ کہلیں گے تو پروجیکٹ کی فائل ڈاونلوڈ کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ دیکھئے ایسا آپ کا پاس یہ پروجیکٹ کی فائل ڈیو 100 bit ہو رہے ہی گی میں اس پروجیکٹ کی فائل کو یہاں Uppan کر لیتا ہوں تو اپن کرنے کے بعد دیکھیں گے آپ کے پاس یہ جانس فائل شو رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ سکشت ہے سکر رنے ہknown جون سا وہ آپ کو بھی انسٹال کر لیں کیونکہ اگر آپ نے ڈیٹا اینٹری کے ریلیٹیڈ یہ والا کام کرنا پیڈی اف کنورجن کے ریلیٹیڈ ٹھیک ہے فائل کو ایک توسرے فارمیٹ میں کنورٹ کرنا تو آپ کو یہ والا ٹول جون سا وہ بہت ہی بینیفٹ دے گا تو اس ٹول کا نام ہے پیڈی اف ایلیمنٹ ٹھیک ہے تو یہ ہم نے اس کی انسٹالیشن جون سی وہ پارٹ بی جون سا اس ویڈیو کا ہم نے اس میں سیکھی تھی تو آپ دیکھیں گے یہ پاس ہمارے پاس یہ یہ سوفیر ہے پیڈی اف ایلیمنٹر ہم ہی سوفیر کو یہاں سے اپن کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ مارے پاس یہ سوفیر اپن ہو گیا ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے اس میں تو یہاں پہ ہم اپن فائل پہ کلک کر گیا اپنے پروجیکٹی جون سی فائل اسو یہاں سے اپن کر لیں گے تو یہ مارے پاس پروجیکٹی فائل ہے تو یہاں سے ہم کر لیتے ہیں اپن تو آپ دیکھیں کہ مارے پاس یہ جون سی فائل اپن ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب آپ نے کیا سیکنڈ کام کرنا ہے آپ نے کرنا ہے کلک کنورٹ پہ تو جیسی آپ کنورٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک option نظر آ رہا ہوگا OCR ٹھیک ہے تو آپ نے اس OCR والے option پہ آپ نے کرنا ہے کلک یہاں پہ آپ کو دو option نظر آ رہے ہوں گے تو ہم نے editable text بنانا ہے اس پیڈیا فائل کا text کو ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم editable پہ کلک کریں گے editable پہ یہاں پہ select کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ OK پہ کلک کر دینا ہے تو یہ پرسیسنگ میں تھوڑا سا ٹائم لے گا تو اسے پرسیس ہونے دیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کہ ڈاکومنٹ جون سا پرسیس ہونے بھی پاس آپ ہم اس پہ OCR پر فرم کریں گے تو ڈاکومنٹ جون سا وہ اس شیب میں آجے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس ڈاکومنٹ کا جون سا ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں وہ ہی آپ کے پاس تصویر تھی وہ ہی آپ کے پاس وہ سکین ایپل پی ڈی اف تا جس نے جس کو ہم نے ایڈیٹی بل پی ڈی اف میں کنورٹ کر لیا آپ کلائنٹ کی یہ ریکوائرمنٹ تھی کہ ہم نے اس ڈاکومنٹ کو کیا کرنا ہے ہم نے اسے ایکسل شیٹ میں پوٹ کرنا ہے ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہم نے ایک ڈائیٹل لول اٹھ Oooh کونوس پڑنا ہے تو کلائنٹ کی ریکوائیڈمنٹ کے بتاویے کہ ہم نے جو جو اسے کالم ریکوائیڈ تھے ہم نے اپنے ایکسل شیٹ میں وہ سارے کولم بنا لئی ہیں تو فرسٹ آفال ہم نے اپنے کیا کرنا ہے کہ اب ان کولمز میں ہمیں رسپیکٹیو جونس ہے نیمز یہاں پہ پوٹ کر دینے ہیں اور رسپیکٹیو ٹائٹل جونس ہے وہ یہاں پہ اور کمپنی کے نیم فون نمبر ویڈی جو بھی چیزیں رسپیکٹیو ہمیں اس میں پوٹ کر دیں گے اس کے لئے فرسٹ آفال جیسے کہ میں نے یہ ڈاکومنٹ اوپن کیا ہے تو یہاں پہ میں نے یہ والا ڈکوڈ یہ بھی لے لیتا ہوں یہ ہمارے پاس جونس ہے یہ نیم آجے گا تو یہ نیم کو یہ نیم والے سیکشن میں یہاں پہ پوٹ کر دیں گے ٹیک ہے تو سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس یہ ٹائٹل ہے تو ٹائٹل والے میں ہم نے کہا دیکھنا ہے کہ اس کا ٹائٹل کیا تو سیکنڈ والا آپ کو یہاں پہ یہ ٹائٹل نظر آ رہا ہوگا سینین مینیجر یعنی کہ اس بندے کی پوسٹ کیا ہے ٹیک ہے تو یہ اس کا ٹائٹل ہوگا تو یہ والا ٹائٹل جو انسا ہمیں سے یہاں پہ پیسٹ کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ٹائٹل ہو جگا اور ٹھل نمبر پہ آ جگا ہمارے پاس کمپنی یعنی کہ ان کے کمپنی کونس ہے تو یہ فائر وی ویلتھ مینجمنٹ ٹیک ہے تو یہ ان کے کمپنی کا نیم ہے تو اسے ہم اپنے کمپنی والے کولم ہم پیسٹ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے اڈریس یعنی کہ ان کا اڈریس کونس ہے یہ والا یعنی کہ یہ والا اڈریس ہے تو اس اڈریس کو ہم کوپی کریں گے اور اڈریس والے میں کولم ہم پیسٹ کر دیں گے تو یہ اڈریس ہو گیا اڈریس کے بعد بات کرتے ہیں ہم اڈریس کے بعد اس کے مح prix اس کو آپ نے پٹ کرنا ہے اس کے بعد آپksi آجے گا اپکا centrに ابat کونسطر ہے اس کاchoア ایہا گا آپ کا zip number تو یہاں پہ ہم zip number جو ان سے انٹر کر لیں گے اور سمیلر آگئے آپ دیکھیں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ یہ phone number آ رہا ہے تو یہاں پہ آپ کو سمیلر کافی کر لیں گے تو آپ دیکھ رہی ہوگی یہ سمپل جو ان سے یہ copy paste والا work ہے اگر آپ ایسے image سے دیکھے پیڈیا فائل سے دیکھے اس کو کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ یہاں پہ time لگ جانا تھا تو یہ ان کا یہ fax number ہے اسے بھی ہم یہاں پہ پیسٹ کر لیتے ہیں پیسٹ نمبر کے بعد اندھوں نے کہا وقت ہے ان کا ایمیل اڈرس تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ ان کا ایمیل اڈرس ہے تو ایمیل اڈرس کو یہاں سے ہم کر لیتے ہیں کوپی اور کرتے ہیں یہاں پہ پیسٹ اور اس کے بعد ل 않 میچا یہاں ویب سیٹ کا انکی ان کے ویب سیٹ کونسی ہے تو یہاں پہ ہم یہ والی ان کے انnin Crazy ویب سیٹ ہے 기로 niego تو یہ والی ویب سیٹ کام کولم جانس ہے اس کا سیلٹڈ کر لیتے ہیں اور گتوں لیتے ہیں�에서า aika پوٹ It واقس تVI ہے زیادہ ٹھائیک ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس ٹوٹل جو InfinTF کے پیٹ یہ چھے سے ہی سات بوکس ہے ٹھیک ہے تو یہ ھین کے پیٹ ہو ٹکہ پانچ سے ڈالر کا جو اس کا میرا تھا سیمپل آپ کے سامنے ہے کوپی پیسٹ ورگ ہے اس میں کوئی جانے کہ آپ کو کوئی ایکسٹرا سکیل ہوگیرہ نہیں چاہے جس آپ نے سیکھنا ہے کہ سچینڈ کا پیڈیا فائل کو آپ نے ایڈیٹیپل پیڈیا فائل میں کس طرح سے کنورٹ کرنا ہے یہ چھوٹے چھوٹے سکیل ہے جو کہ آپ ایزیلی سیکھ سکتے ہیں اگر آپ چھوٹا سکل سیٹ بنا لیں وہ چھوٹے سکل سیٹ کو آپ آہستہ ایسا ان کریز کرتے جائیں تو ایک دم سے آپ فری لانسنگ کا آپ کہتے ہیں کہ ایک دم سے ہی میں یعنی کہ فری لانسنگ میں پرو بنچوں تو ایسا نہیں ہوتا تو یہ میں آپ کو ایک بیس بتا رہا ہوں ایسا چھوٹے چھوٹے پرجیکٹری فائیور یا پرک سے لیں انہیں آپ سولو کریں ٹھیک ہے تو یہ ڈیمو فائل جو انسی ہے میں یہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا تاکہ آپ اس فائل پر جو انسا ہے وہ پریکٹس کر سکیں اور دیکھ سکیں گے آپ خود دیکھ لیں گے کہ آپ یہ کام جو انسا ہے جسٹ فائف منٹس کے اندر یہ کام خود کر لیں گے اگر آپ یہ کام خود کریں گے تو یعنی کہ ایک منٹ کا ایک ڈولر ہو گیا اگر آپ کو دن میں کوئی ایسے دو پرجیکٹ میں مل جاتے ہیں تو آپ کے سیدھر داس ٹولر بن جائیں گے تو فری رہنے سے اچھا ہے کہ آپ بندہ کو یہ چھوٹا موٹا جو انسا یہ کام ہے یہ سٹارٹ اپ کر لیں تو ہوپس ہو کہ آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی آج کے سام ویڈو میں وہی ڈیٹا انٹری کے جو انسا دیمو پرجیکٹ جو کہ ہم پہلے پرفارم کرتے تھے وہ ہی ہم پرفارم کریں گے اگر آپ کو اس سے ریلیٹو کوئی کام مل جاتا ہے اگر اس کو آپ نے کس طرح سے کرنا ہے تو فرسٹ آفال اگر آپ دیکھیں گے تو اگر آپ اس کو مینوال ٹائپ کریں گے تو یہ کافی زیادہ ٹائم بیسٹنگ ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کی ایفر جونسی ہے وہ بھی بہت زیادہ لگے گی اگر آپ اسے مینوال جونسی ہے ٹائپ کرنا اگر بیٹھ جائیں گے آج ہم بات کریں کہ میں نے اس پروجیکٹ کو یعنی کہ وہ کس طرح سے سولف کیا تھا یہ تقریبن میرے پاس یہ آپ دیکھیں گے میرے پاس یہ تقریبن ٹوٹل چھ ایمجیز تھا ٹھیک ہے تو فریلانسر سائٹ پہ جونسی ہے وہاں سے یہ مجھے پروجیکٹ ملا تھا تو اس پروجیکٹ کو میں نے کس طرح سے کیا تھا تو آج پہ اس پر بات کرتے ہیں تو اس کے لئے کیا کیا تھا سب سے پہلے میں آپ کو دو سائٹس ہیں جہاں سے جہاں سے میں نے اس کام کو کیا تھا وہ والی آپ کو سائٹ کا لنک جونس ہے وہ میں ڈسکریپشن میں دے دوں گا ٹھیک ہے تو فرسٹ ون ویب سائٹ جونسی ہے وہ یہ والی ہے ٹھیک ہے تو یہ والی ویب سائٹ آئے تو آپ نے کہا کیا کرنا ان لان ڈو پی ڈی اف ٹھیک ہے jal theme تو یہ والی ہے ان کے پاس یہ ویب سائٹ آجید sph تو یہاں پہ ہے آپ نے سیکٹ فائل پہ کلک کرنا تو کلک کرنے کے بعد ہمارا پاڑ جنس فائل ہار پورجیکٹ 2 فورڈر ملہ ہمارا راپس فائل پڑی ملک کو پڑی موکم کرتا ہے�ر ویب سائٹ کر لیاion ٹھیک ہے ہیں تو Yup اللہ اللہ سائٹ میں آج کیا کرنا ہے defensive کہ آپ نے اسے کس میں کنورٹ کرنا ہے یہاں پہ آپ کے پاس دیفرنٹ فورمیٹ آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے ایکسل میں ایکسل کا جونسا یہ والا فورمیٹ آ رہا ہے آپ نے اس پہ کلک کر لینا تو کلک کرنے کے بعد کیا کریں گے تھوڑا سا آپ نے سکرول ڈاؤن کرنا اور یہاں پہ کنورٹ آپ کو بٹن شو ہو رہا ہوگا تو آپ نے یہاں کنورٹ والے بٹن پہ کرنا ہے کلک تو جیسے آپ کنورٹ والے بٹن میں کلک کریں گے تو یہ فائل جونسا آپ کی کنورٹ ہونا شروع ہو جائے گی اور یہ آپ کے پاس فائل جونسا آپ کی کنورٹ ہو چکی ہے تو کنورٹ ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا آپ کے پاس یہ فائل آٹومیٹک جونسا ہی ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی تو یہاں سے اپن ان فولڈر ہم کر لیتے ہیں تو یہاں سے کر لیتے ہیں کٹ اور کر لیتے ہیں ڈیکسٹوپ پہ پیسٹ ٹھیک ہے تو میں نے پہلے ہی فائل کی ہوئی تھی ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہ پیج ون کے نام سے مارے پاس یہ والی فائل آگئی ہے اب کیا کرتے ہیں اب ہم اسے اپنی ایکسل فائل میں اوپن کر کے دیکھتے ہیں آیا کہ یہ ویسے ہی آنے کے کام کر رہی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے یہ فائل جو ان سے ماری کنورٹ بھی ہوئی ہے کہ نہیں تو یہ میں نے ایکسل اوپن کر لیا تو ایکسل اوپن کرنے کے بعد فائل پہ جلتے ہیں یہاں پہ اوپن پہ تو یہاں پہ جانا ہماری جو فائل آیا ہے ایکسل والی جو ہم نے کنورٹ کی گئی اسے ہی کر لیتے ہیں اپلوڈ دیکھتے ہیں کہ وہ ہوئی کنورٹ اس میں ایکسل فورٹ میٹ میں کنورٹ ہوئی بھی ہے کہ نہیں تو یہ والی فائل سی پیج ون کے نام سے تو فائل اپلوڈ ہونے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ جونسی ہماری وہ ایمج والا جونس ایکسل کی فائل تھی یہ آپ کا میں یہ دکھا دیتا ہوں یعنی کہ یہ والی جونسی فائل تھی اس پہ یعنی کہ ایکسل کے وہ ٹیبل بنا ہوا تھا اس میں انٹریز گیا رہا تھی ٹھیک ہے سیم ایز جونس ہے وہ ہمارے جو فائل ہے وہ اس میں کنورٹ ہوگی یہ ایکسل فورٹ میٹ میں ہمیں کوئی چیز ٹائپ کرنے کی ٹائپ نہیں کرنا پڑی ٹھیک ہے اس کے علاوہ یعنی کہ آپ کو کوئی چیز مینوال جونسا وہ ٹائپ نہیں کرنا پڑی اس کے علاوہ کوئی کالم نہیں بنانا پڑا ٹھیک ہے تو جتنا بھی کام آپ کے پاس یہ سارا ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ جونس جتنی بھی انٹریز ہی یہ اس کے لاس میں ٹو ففٹی فائی آرہا تو یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس نے پوری ایمیج کو ہمارے کنورٹ کیا تو ٹو ففٹی فائی آرہا تو اس نے ہمارے جتنی بھی پوری ایکسل کی جونسی ہمارے پاس بک تھی اس نے اس کو اس نے ایکسل فورمیٹ میں کلک کر دیا آپ چیک کرتے ہیں کہ آیا کہ یہ ایڈیٹیبل بھی ہے تو ایڈیٹیبل کے لیے ہم یہاں پہ لکھا ہوا ٹھیک ہے یہاں پہ ایڈیٹ کر لیتے ہیں تو یعنی کہ یہاں پہ جونسی آپ کا ڈیکومیٹ آپ کی جونسی ایمیج ہے آپ نے اسے کیا کہ یہ ایکسل فائل میں کنورٹ کر لیا ہے بینہ اس کو ٹائپ کی ہے بینہ اس کو کچھ دیکھے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ جونسی وہ ایکسل کی جونسی فائل ہے اسے آپ ایمیج میں ایزلی کنورٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جونسی دوسری ہمارے پاس فائل ہے یہ والی پڑھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو اسے بھی اسی طرح سے ہم جونسا وہ دوسری ایکسل فارمیٹ میں یہاں پہ کنورٹ کر لیں گے تو یہ چھوٹا سا دیمو پروجیکٹ تو میں نے کہا میں آپ سے یہ والا شیئر کر لوں تو حفظ ہو کہ آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی سو اے گائز ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اپنی آج کے سام ویڈیو وہی ہم نے جونسی ڈیٹا اینٹری کی اپنی سیری سٹارٹ کی جس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ بھی ہم لیتے ہیں اور ریال ٹائم جونسا لائی پروجیکٹ لیتے ہیں جو کہ افائیو اور افورک یعنی کسی بھی فریلانسنگ سائٹ پہ جونسا میں ملتے ہیں انہیں میں آپ کو سول کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ نے وہ والا پروجیکٹ کو کس طرح سے پرفارم کرنا ہے سیکنڈ نمبر پہ اس پروجیکٹ کو سول کرتے وقت آپ کو کونسی جونسی پرابلمز فیس کرنے کو ملیں گی تو آپ نے ان پر پرابلمز کو کس طرح سے سوٹ آؤٹ کرنا ہے تو آج کی ویڈیو بیماری اس طرح ہونے والی ہم ایک پروجیکٹ اسے ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے اس پروجیکٹ کا سول کرتے وقت کونسی چیلنجز کونسی پرابلمز ان سے آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اور آپ نے وہ پروجیکٹ اس طرح سے کمپلیٹ کرنا ہے تو چلتے ہیں اپنے پروجیکٹ کی فائل کی طرف تو یہ دیکھیں گے پروجیکٹ فائل ہے ٹھیک ہے تو پروجیکٹ ٹیل جونسی وہ ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر کلائنٹ نے کیا کہا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تو فرسٹ مین کے کلائنٹ کے پاس کچھ فائل ہیں تو وہ کہہ رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ ان فائلز کو جونس ہے وہ ماں فلک بک میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں بک بھی آپ کے پاس یعنی کہ آپ کو ایک ریالیسٹک جونسی ہے وہ ریال ٹائم بک ریڈنگ کا ایکسپیرینٹ جونسی ہو دیتی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ ریال ٹائم بک پڑھ رہے ہیں تو آپ بک کے جونسی پیجیز ہیں وہ یعنی کہ آگے پیچھے کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کو ایک الہی ہن دے گی کہ آپ ریال ٹائم میں بک جونسی ریڈ کر رہے ہیں تو فلک بک جونسی ہوتی ہیں پیڈیا فائل کس طرح اس لیے بھی بناتے ہیں کیونکہ یہ جونسی ہے یہ یہ پورٹیبل ہوتی ہیں اور یہ کنسائز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور نین پیجی جس کا یہ ہے کہ اگر آپ نے پیڈیا فائل میں اس کو سکرول ڈاون کرنا پڑے گا جیسا کہ میں آپ کو یہاں پہ دکھا دوں یہ کلائنٹ نے مجھے کچھ بک اس دی ہوئی ہیں تو فارڈ ایزمپل یہ پر میں اپس بک ہے تو اس بک اگر میں یہاں دیکھو کر میں نے ڈیڈ کرنا ہے تو ہم لیکن یہ ساہی پی سکرول ڈاون والا بٹن آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو سکرول کر کے مجھے یہ بک جونسی ہے یہ بک جونسی ہے یہ دیڈ کرنا پڑے گی تو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے فلیس بک جونس آپ بنائیں گے آپ پی ڈی ایف کو فلیس بک میں کنورٹ کریں گے تو اس کا مجھے ایٹی ایم ایل فائل چاہیے ٹھیک ہے اینڈ ایڈ 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 سیٹنگ وہ اس کے جونسی سیٹنگ بھی رہا ہے وہ ہم نے جانے کہ اس کو ایڈ کرنی ہے آپ کو آگے چل کے میں بیڈیو میں بتاتا ہوں آپ نے کیسے کرنا یہ کام اگرے بجٹ جونس آپ کے پاس 10 ڈولر ہے ڈیلیوری آپ نے ایک دن کے اندر کرنی ہے ٹھیک ہے آگے اس کا کلائنٹ کا نیم بکھا ہوا ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ اسے ہم جونس آپ اس سیمپل پی ڈی اپ کو کس طرح سے کنورٹ کر سکتے ہیں میرے پاس اس نے یہ والی چار فائلز دی ہوئی ہیں یہ والی وک ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ جونسے یہ کوئی ایم سی کوئی ایس بکس کے رلیٹڈ تو یہ میں نے اس کو فلیپ بک میں کنورٹ کر کے چیزے دینے ہیں تو پرسٹ ون ہم اس کو کس طرح سے کریں گے تو پرسٹ ون جنسے آپ کے پاس ویب سیٹ آتی ہے وہ یہ والی فلیپ سنیکس کے گا تو یہ ویب سیٹ ہم سے وہ کافی فیموس ہے اس میں آپ کسی بھی پی ڈی اپ کو آپ ایزیلی جونسا وہ کنورٹ کر سکتے ہیں فلیپ بک میں تو پرسٹ ون جب آپ اس سیٹ کو اپن کریں گے تو آپ کے پاس ایسا جونسا وہ لے اوٹ شو ہوگا تو آپ نے کیا کرنا پرسٹ ون سے آپ کو لوگین کر لینا ہے یا سائن اپ کر لینا اگر اس اکاؤن سیمپل لوگین کر لینا اگر آپ اس اکاؤنٹ نہیں سیمپل سا اس کا میتھوڈ آپ فیس بک سے بھی سائن اپ کر سکتے ہیں اس کے علاقے آپ گوجل ایکاؤنٹ سے بھی کر سکتے ہیں تو سائن اپ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا آپ نے get started پر کلک کرنا ہے تو جیسی آپ get started پر کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پہ اپنی فائل چوز کر لینی ہے تو میری یہ دن پروڈیکٹ میں فائل ہے تو یہاں پہ ہم یہ والی بک جو انسی ہے اسے ہم یہاں سے چوز کر لیتے ہیں آپ کسی بھی قسم کے جو انسا پیٹی ایف ڈاکومنٹ اور اس ویب سیٹ پہ اسے آپ اپنے فلی بک میں ایزیلی جو انسا وہ کنورٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہماری جو انسی بک کو اپلوڈ ہو رہی ہے تو بک اپلوڈ ہونے کے بعد آپ کے پاس اینیچے نیکس والا بٹن شو ہو رہا ہو گا آپ نے یہاں پہ نیکس پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ نیکس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایسا جانسا وہ ویب سیٹ کا انٹریفیس آ جائے گا سائیڈ پہ آپ کے پاس ایک کسٹمائزیشن ٹولز آ جائیں گے اور یہاں پہ آپ کی جانسی بک ہے وہ بک آپ کی یہاں پہ آ جائے گی تو یہاں پہ دیکھیں آپ یہاں سے اگر بک کریں گے تو یہ آپ کو یہ ایک ریلیسٹک لوگ دے رہی ہے جیسے کہ آپ اپنی ریل لائف میں آپ کو جیسا بک ریڈ بھی رہے گھر دیں تو اس لئے آپ ایسی لی جانسا وہ بک آور آپ کو بک ریڈن کر رہے ہیں کچھ موال پر رہے ہیں آن لائن کیڈیا فارمیٹ میں تو آپ کو یہاں پہ یہ بک آور جانسا یوز کرنا کو بہت بینیفیشل رہے گا اور اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اسے اگر فل سکرین میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اسے فل سکرین میں بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے کہ کافی زیادہ آپ کو ایسی لیلیسٹک الویجن دے رہی ہے وہ نیچے آپ کو یہاں پہ بار بھی آ رہا ہے جس سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں آپ جس پر کون سے پیج پہ ہیں تو نورمیل پی ڈیا فائل سے کافی طرح بہتر یہاں پہ آپ کو زومی کا اپشن نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کسی فائل پہ کسی چیز پہ زوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس لئے اس پیج پہ زوم بھی کر سکتے ہیں تو یہ تو ہوگی فلپ بک کماری کنورڈ اب کلائن نے ہمیں کہا تھا کہ کوئی بھی آپ نے اپروپییٹ بکس کے ریلیٹر جو ان سے وہ آپ نے ایڈی کرنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کو یہ کلاسک سکن والا آپشن نظر آ رہا ہے اور دوسرے نمبر پہ آپ کو یہ نیو سکن والا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو نیو سکن میں بھی آپ کے پاس یہاں پہ یہ نیو سکن آ جائیں گی ٹھیک ہے نہیں آپ کے پاس یہ پیچھے جو ان سے بیک گرونڈ ہو ہوگا سکتے ہیں فارڈ اگزامپل یہاں ہم یہاں پہ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کوئی بھی جو ان سے اپنی مرزی کا کلر جو ان سے وہ یہاں پہ چوز کر سکتے ہیں اور چوز کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کا آٹا فلپ پیج بھی آ جائے گا فلپ ساؤن یہاں پہ اپشن ہے جانکہ آپ جب پیج کو فلپ کریں گے تو اس کا ساؤنڈ آنا چاہیے نہیں ہم سکلک کر کے دیکھتے ہیں جو آپ دیکھیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ اپنی بک میں فلپ ساؤن جو ان سے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور کافی زیادہ اس میں سیٹنگ جونس ہی ہے تو ایف ایسا یہ ویب سیٹ جونس ہی وہ پیڈ ہے لیکن کافی زیادہ کام جونس ہی ہے جو ہمارے مطلب کے وہ ہمیں اس سے ایزا فری کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو زیادہ کام بھی اس سے ملتا تو آپ اس کی پیڈ سبسکریپشن اور بائی کر لیں لیکن ہمارا جہاں تک کام ہو ہم فری میں کر لیں گے تو یہاں پہ اسنا کام کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ نیکس پہ کلک کرنا ہے تو نیکس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے وہ کی دسکریپشن لکھ دی نہیں کوئی بھی آپ اس کی دسکریپشن جونس ہی وہ لکھ دیں تو دسکریپشن لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ کٹیگری چوز کرنا ہے تو کٹیگری اس میں کیا ہوگی ہم یہاں بھی کلو بھی رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ سائنس کے لیٹے رکھ لیتے ہیں کوئی بھی اس کی پیڈگری رکھ لیے تو کٹیگری رکھنے کے بعد یہاں پہ آپ نے پبلش پہ کر دینا ہے کلک تو پبلش پہ کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کی جو ان سے وہ کنورڈ ہو گئی ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ڈاؤنلوڈ پہ اپشن آ رہے ہیں یہاں پہ لکھا ہوگا ہے پی ڈیا فار ویب ٹھیک ہے پی ڈیا فار پرین تو یہاں پہ آپ میں جو ان سے فری میں اپشن ملی رہا وہ صرف گف ملی رہا تو گف میں ہمیں چیز نہیں چاہیے کلین نے کہا کہ آپ نے ہمیں ھٹی ایمل فائل میں یہ چیز دینی ہے ھٹی ایمل فارمیٹ میں دینی ہے جیسے کہ آپ کمیٹ کمینڈ میں دوبارہ ڈیٹ کروالو تو یہاں پہ ایک کلین کہہ رہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے ان ھٹی ایمل فائل میں آپ نے دینی ہے ٹھیک ہے تو یہ والی ویب سیڈ ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک ہی والی ویسٹ ایڈ پی ڈیا بلی جیسے ہم نے فری میں کیس طرح سے کرنا ہے یہ میں نے پروبلم فیس کی تھی تو میں نے مجھے ویب سیڈ کا پہلے بھی پاتا تو میں نے کیا کیا تو میں نے سمجھے کہ یہاں پہ اس کو لنک کا ہم جسٹ کوپی کریں گے اور کلینٹ کو ڈیلیفر کر دیں گے تو کلینٹ جب اس لنک پہ کلک کرے گا اور سینٹر کرے گا تو کلینٹ کے پاس یہ میری جونسی بک میں نے بنائی ہوئی ہے وہ کلینٹ کے پاس اپن ہو جائے گی لیکن کلینٹ نے کیا کہا ہے کلینٹ کی ریکویرمنٹ ہے کہ آپ نے ہمیں دینی ہے فلک بوک ان ایٹیمل فائلز اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ان کی جونسی ہے پیئرڈ سبسکریپشن وہ ہمیں بائی کرنا پڑیں گی جو کہ بہت ان کی مہنگی ہے پیئرڈ سبسکریپشن تو کس طرح سے ہم اس کو کریں گے تو یہ اب پروبلم تھی میرے پاس اس کا میں نے سولو کیا کیسے کیا اب پروبلموں کا ہمیں سلوشن دیکھتے ہیں تو یہ میں اس کا ملنک آپ کو دسکریپشن میں دے دوں گا یہ تقریباً 1757 MB کا یہ سوفوئر ہے آپ نے اس سوفوئر کو جس کیا کرنا ہے انسٹال کرنا ہے یا آپ نے اس سوفوئر کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے داؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ سٹکٹ کر لینا ہے سٹکٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس ایسا سوفوئر کا جنسا فولڈر آجائے گا آپ نے اس فولڈر کو اپن کر لینا ہے اپن کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے لینا ہے آپ نے اپنے چونسا انٹسائی ویرس آجائے آپ نے اپنے سوفوئر کر لینا ہے اب آپ نے انٹرنیٹ کی کنکٹیوٹی آف کر لینا ہے کیونکہ یہ سوفوئر کیاڈ ہے اور ہم اس سوفوئر کو اس اکریکٹر فشوئر کینی کا ڈاؤنلوڈ کریں گے جیسی آپ اس سوفوئر کو کسٹ کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ وہ پاسوڈ کرنے گے اس کا پاسوڈ آپ کے پاس یہاں پہ پس ہے اس کا پاسوڈ ہے آپ کے پاسaggioد دیکھ لینا ہے پاکätt کر اب، آپ کو اپنے کار سے پاستہ کرنا، اپنے کونے کار ہو چاک پاستہ پاکتے پیش کرنے کے بعد آپ کے ساتھ tour پیسہ آئیکن شو ہو رہا ہوا گا د residentography جام very quickly کے بعد آپ کا software جانسا یہ پیئر ہے یہ بالکل آپ کو فری ورژن میں کنورڈ ہو چکا ہے جتنا کام کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں سے اپن کر لینا ہے جیسے آپ اپن کریں گے تو فرسٹر میں آپ کے پاس ایڈا انٹرفیش شو ہو رہا ہو گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو یہ شو اور آپشن نیو پروجیکٹ ٹھیک ہے تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد آپ نے براوز کر لینا ہے کہ آپ کی جانسا پیئر گیا فائل ہے وہ کونسی ہے تو ہم دن پروجیکٹ میں جلتے ہیں یہاں پہ میں جانسی کو کوئی فائل یہاں پہ میں بوک ون جانسی سے چوز کر لیتا ہوں بوک ون کو چوز کرنے کے بعد آپ نے جانسا وہ یہاں پہ کلک کرنا ہے ایمپورٹ ناو پہ تو ایمپورٹ ناو پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ بوک آپ کی لیوڈ ہو گئی یا ٹھیک ہے فلپ میں کنورڈ ہو گئی یا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو اگر دکھات دیئے دیکھیں یہ وہی ہے اس کے علاوہ آپ کو ویب سیٹ پر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو جانسی یہ جانسی بولڈ کلر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے آپ یہاں پہ کوئی اچھی سے پک بھی لگا سکتے ہیں آپ کو یہ سائٹ پہ دیکھیں گے آپ کو جانسی بیگرانڈ ہے وہ بہت اچھا مل جائے گا فرسٹی فیچر اس کا یہ ہے تو اس کے بعد ایڈٹ پیجیز ہیں اپشن یہاں پہ آپ جا کے اسے ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں اس فائل کو اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ جوانڈ's ہیں یہاں یہ وقت Kita1 کو نظر ہے اور یہ اٹھا ہے تو آپ اسے اپنے لہاظ سے وراء اس میں امی pest کیں اگر کرنا چاہتے ہیں کچے ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں تو فائل نوڈ کرنے کے بعد اپنے publish والے پہ کلک کرنا آیا تو جیسے یہ publish والے پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایسی ویب pișed ہے وہ ایسی جوانڈ وسائح ہیں وہ آپ دیکھ کہیے گا وہ آپ کے پاس open ہو جائے گا یہاں پہ آپ اب اپنے پر راہنے پہ کنک کرینا ہے اب اپنے پہiuci حکم کیا کرنا ہے اتنا کام کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دیکھتے ہیں ہماری اسے بک نے یہ اب اور اب کار لاتا ہے دیکھیں اپنے پ justified میں فولڈ ہمارے پاس آگیا اپن کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کے پاس یہ اینڈیکس ایٹی ایمل کی فائل ہے تو ہم یہ ایٹی ایمل کو اپن کر لیتے ہیں اپن کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے جو ہماری جونسی فائل ہے وہ ہم ایٹی ایمل فورمیٹ میں وہ آگئی ہے ان فلیپ بوک میں ٹھیک ہے تو یہ والی فائل جونسی ہے ہم یہ والا فولڈر جونسا تین فولڈر بنا کے ہم کلائنٹ کو دلیور کر دیں گے تو خوصدو کہ آپ کو یہ چھوٹا سا جونسا میں نے پروجیکٹ کیا آپ کو اس کی سمجھ آئے گی ہوگی کہ آپ کو اگر ایسا کوئی پروجیکٹ آجاتا ہے کہ آپ نے پی ڈی ایف کو فلیپ بوک میں کس طرح سے کنورٹ کرنا ہے اور اگر آپ کو کلائنٹ کہے گا کہ مجھے اس کا ایمیٹڈ لنک چاہیے یا وہ کہے گا اگر مجھے ایٹی ایمل فائل چاہیے تو آپ نے یہ جونسا پروجیکٹ ہے وہ کلائنٹ کو کس طرح سے ڈیور کرنا تھا تو آپ کے سامنے میں چھوٹا سا پروجیکٹ ہے وہ میں نے کیا تو یہ داس ڈالر کا پروجیکٹ تھا ٹھیک ہے اس کے لئے کوئی مجھے ایکسٹرا آرڈرنی سکیلز کی ضرورت نہیں پڑی تو سمبل چھوٹی سیک ٹرک تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرتی خوپ سوکیا ہی گائز ویلکم ٹو لوگی ٹیکٹی اور اپنی آج کے سام ویڈیو میں ڈیٹا اینٹری کی سیریز کا آگے کنٹینو کریں گے کہ اگر آپ لوگر لیور سے فری لانسنگ جان سے وہ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس طرح خاص سکل سیٹ نہیں ہے تو آپ کا کس طرح سے اپنے فری لانسنگ کی آئیٹر کو سٹارٹ کر سکتے ہیں تو اپنے پریویس ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ اگر آپ کو ایک پی ڈی ایف ڈاکومنٹ دیا جن جائے تو آپ اسے ڈیفرنٹ فورڈ میٹ میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں اور ایسے ہم نے دوسری آنے کے پی ڈی ایف کے ریلیٹر کا پچھلے اپنے ویڈیو میں بات کی تھی اب ہم طرح سے اڈوانس بات کرتے ہیں طرح سے آگے آ جاتے ہیں تو اس میں ہم کیا سکھیں گے چیزیں کہ آپ کو یہ پی ڈی ایف کی دو ٹائپس ہوتی ہیں جب آپ کو جب بھی آپ کو پروجیکٹ ملے گا تو آپ کو یہ والی پروپلم جان سے وہ بہت زیادہ فیس کرنے کو آئے گی تو پہلے پی ڈی ایف کی دو ٹائپس ہم اسے ڈسکس کر لیتے ہیں تو فرس ٹائپ ہے پی ڈی ایف کی نورمل پی ڈی اف اور دوسری ٹائپ ہے سکین پی ڈی اف اپ پی ڈی ایف کی کو ایزی لی سیلیکٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے اس ٹائپسی کو اس ایک ٹائپس کیا تو آپ کنٹرول اے کر کر شاimport ایک سارے ٹائپس کا یہاں سے آپ اپ فے سیلیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور پورے جو یہ ہیں پہ بھی آپ کی اس پابک کو پی سکتے ہیں آپ کسے آپ کو کوپ پیسٹ بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے یہاں پہ اس کو کوپ کیا ہے میں آپ کو پی سکتے کے دکھارے د resist دیğim ٹائپ ہوں یعنی کہ ایسا پیڈیا جہاں پہ آپ سلیکٹ ٹیکس کو سلیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور سیکنڈ نمبر پہ اسے آپ پیسٹ بھی کر سکتے ہیں کسی دوسرے پوائنٹ پہ جا کے تو یہ ہوگی آپ کے پاس ایک نارمل پیڈیا فائل اور دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس آتی ہے سکین پیڈیا فائل تو سکین پیڈیا فائل کون سے فائل ہوتی ہے؟ ایسی فائل ہوتی ہے جس میں ہم نے امجز لگا کے یعنی کہ تصویر ہے ہم نے کسی ڈاکومنٹ کے تصویر ہم نے لئی ہے اس تصویر کو ہم اس پیڈیو اپ ڈاکومنٹ میں اٹیش کر دیں گے تو یہ میں آپ کو دکھاتے ہیں اس کا فارمیٹ یہ وہی ڈاکومنٹ ہے یہ والا جونس ہے یہاں پہ اپن ہوا ہے اور یہ والا ڈاکومنٹ یہاں پہ ہم نے اپن کیا ہوا ہے لیکن اس میں کیا ہے کہ یہ آپ کے پاس جونس ہے یہ سکین پیڈیا فائل اگر یہاں پہ اگر میں ٹیکس کو کوپی کرنے کوشش کروں تو یہاں پہ ٹیکس جونس ہے کو کوپی نہیں ہوگا ٹھیک ہے اگر فارڈ اگزیمپل اگر کلائنٹ آپ کو یہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے یہ والا جونس ہے یعنی کہ چیز ہے یہ والا ڈاکومنٹ ہے یہ مجھے اپنے ورلڈ فورمیٹ میں کنورٹ کر کے دینا ہے تو اگر آپ اسے ورلڈ فورمیٹ میں جب جو میں نے آپ کو تین ویب سیٹس بتائیں اس کے تھوہ جب آپ کریں گے تو یہ جونس ہے ایٹی ٹیبر ٹیکس کے تھوہ نہیں ہوگا جب آپ اس کو کنورٹ کریں گے ورلڈ فورمیٹ میں تو آپ کی فائل ورلڈ فورمیٹ میں تو کنورٹ ہو جائے گی لیکن مسئلہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا کہ ورلڈ فائل کے اندر ہی یہ پوری کے پوری ایمج جونس ہے ایزیٹ پیسٹ ہو جائے گی آپ اسے اس میں بھی ایٹٹ نہیں کر سکیں گے تو مثال کے طور پر میں میں آپ کو یہاں بھی یہ دکھا دیتا ہوں فار ازمپل مثال کے طور پر اگر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ میں نے اس ڈاکومنٹ کو پی ڈی ایف ایکسل فائل میں کنورٹ کر کے آگے میں نے ڈیلیورڈ کرنا ہے تو فرسٹ ویب سیٹ جو میں نے آپ کو بتایا تھی ایچ آئی پی ڈی اف تو ایچ آئی پی ڈی اف کیا کام کرتی ہے پی ڈی اف کیا کام کرتی ہے پی ڈی اف ایکسل کو یہ کنورٹ کر دوں گا یہاں سے تو یہ آپ کے پاس یہ فائل آجائے گی اور اس کے علاوہ میں نے اگر اسے پی ڈیا فائل کو اگر میں ورلڈ فائل میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہ دیکھی کہ یہاں پر میں نے اسے کنورٹ کیا تو اسے کنورٹ کیا تو یہ دیکھیں کہ آپ یہاں پر ٹیکس مسنگ کر دیا آپ کو یہاں پر ایمیج کے اندر کوئی ٹیکس نظر نہیں آرہا اور نیچے یہ جونسا آپ کو یہ تھوڑا بہت جونسا ٹیکس ہے یہ ٹیکس نظر آرہا ہے تو اگر یہاں پر میں سیکنڈ ویب سیٹ کے بات کروں تو اس سنیریو میں بھی بلکل ایسا ہی ہے اگر میں یہاں پر ترد ویب سیٹ کی بات کروں تو یہاں پر آپ کو یہ دو آپشن نظر آرہے ہوں گے تو فرسٹ میں وہ کہہ رہا ہے کہ سکین پیجز بھیل اپیر ایس ایمجیز یعنی کہ آپ کے جونسا سکین پیجز ہیں اگر آپ کی پیڈیا پر ایمجیز لگی ہوئی ہیں تو اگر آپ اسے ورلڈ میں کنورٹ کرتے ہیں یا ایکسل فورمنٹ میں کنورٹ کرتے ہیں یا ٹی پی ٹی میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہ ایڈیٹیبل ٹیکس نہیں ہوگا وہ ایڈیٹ ایمجیز جونسا ہیں وہ دوسرے فائل کے فورمنٹ میں پیسٹ ہو جائیں گی اور سیکنڈ نمبر پر لکھا ہے اگر آپ اس ایمجیز کو ایڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پر پرو سبسکرپشن جونسین کی ہے وہ یہاں پر آپ کو بائے کرنا پڑے گی تو جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ آپ نے ایتا سٹارٹ اپ کیونسا سٹارٹ کرنا تو پرو سبسکرپشن لینا شروع میں پیسے تھوڑا لگانا بندہ تھوڑا سا جانے کے ہی چاہ جاتا ہے تو کس طرح سے ہم جونسا ایتا جونسا سکین پیڈی ایف ہے اسے کسی دوسرے فورمنٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو اپنی آج کی ویڈیو میں ہم اسی پر بات کریں گے تو اس کے لئے کیا ہے کہ میں آپ کو اپنی ویڈیو جونسی یہ ویڈیو ہے اس کے نیچے میں آپ کا ایک لنک دوں گا آپ نے اس لنک پر کلک کرنا تو پاس ایسا ویب سیٹ کا انٹرفیش ہو جائے گا تو یہ فسٹ ون آپ کو یہاں پہ ونڈر شیئر پیڈی ایف ایلیمنٹ جو ان سے نظر آ رہا ہے آپ نے سیٹ اپ فائل پہ ڈبل کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ ڈبل کلک کریں گے تو آپ کو رائٹ سائیڈ پہ آپ کو ڈاؤنلوڈ کا بٹن شہ رہا گا تو آپ نے جس اس بٹن پہ یہاں پہ کلک کرنا ہے اور جیسے ہی آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ نے یہاں پہ ڈاؤنلوڈ اینی وی پہ کلک کر دینا تو کلک کرنے کے بعد یہاں پہ اس کے ڈاؤنلوڈنگ جو ان سے یہاں پہ سٹارٹ ہو جائے گی تو بھی دیکھیں تھرو آئی ڈیم پہ ان سے اس کے ڈاؤنلوڈنگ یہ سٹارٹ ہو جائے تھرو آئی ڈیم کے اس سے ڈاؤنلوڈنگ کرنی ہے ہم نے پریویس ویڈیو میں بات کی ہے تو ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد سیٹ اپ فائل آپ نے جانا ہے ڈاؤنلوڈ میں ڈاؤنلوڈ میں جانے کے بعد آپ نے جانا ہے کمپریس فولڈر میں تو یہاں سے آپ نے سیٹ اپ فائل کو یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں کٹ تو کٹ کرنے کے بعد ہم کرتے ہیں اپنی سکرین پہ پیسٹ تو پیسٹ کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس zip format میں فائل ہے تو آپ نے اسے سٹرٹ کر لینا ہے تو میں یہاں پہ بناریر جوز کر رہا ہوں آپ کوئی دوسرا سوفرک استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں اپنی فائل کا سٹرٹ تو سٹرٹ کرنے کے پہلے یہاں پہ آپ سے وہ پوچھے گا password جس کا password ہے one two and three ٹھیک ہے تو آپ کا اپنی سکرین میں sure ہے میں اسے zoom out کر دیتا ہوں تھرہ zoom کر دیتا ہوں تو struct کرنے کے بعد ہم اسے struct کر لیتے ہیں اپنی فائل کو struct ہو رہی ہے تو struct کرنے کے بعد ہم اس ورلڈو یہاں پہ open کرتے ہیں وانڈر شیئر پی ڈی ایف یہاں پہ چلتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پی ڈی ایف جونس ہے یہاں پہ فیسٹ اپ فائل آپ کو ایک سی جونس سیٹ اپ ہے وہ نظر آر ہی ہوگی لیکن اسے انسٹال کرنے سے پہلے آپ نے دو کام کرنا ہے فرسٹ اف وال آپ نے اپنی انٹرنیٹ کی جونسے کنیکٹیویٹی ہے اسے آپ نے آف کرنا ہے کیونکہ یہ پیٹس ہو آف ہے تو ہم ایزا ایسا فری ورجن جو انسے انسٹال کر رہے ہیں اور سیکنڈ نمبر بھی آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ نے ونڈو کا جو انسے دیفنسر ہے بائیڈ فال یا آپ نے کوئی بھی انٹیو وائرس کیا ہے آپ نے اسے آف کر لینا تو اس کے لئے ہم سائٹنگ میں چلتے ہیں سائٹنگ میں جانے کے بعد آپ نے جانا ہے اپ ڈیٹ اینڈ سیکیورٹی میں اس کے بعد آپ نے جانا ہے ونڈو سیکیورٹی میں تو ونڈو سیکیورٹی میں جانے کے بعد آپ نے وائرس ٹھئرڈ پروٹیکشن پہ کلک کرنا آپ کے پاس نیو ونڈو اوپن ہو جائے گی اور یہاں آپ کو اڈاک اپنی جسے آپ کو پاس ایک نئو ونڈو اپن ہو جائے گی یہاں پہ آپ نے ڈیال ٹائم کو اپنی آف کر دینا اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی انٹی وارس ہے آپ نے اسے بھی آف کر دینا تو یہ کیوں آپ کو یہ نوٹیفکشن ہو رہے ہوں گے تو یہ اس میں فائل میں کوئی بھی وائرس نہیں ہے یہ ایسا ہوں یہ ہے یہ ہے کہ اس میں ہم نے یہ جانسا کریک ورجن ہے ٹھیک ہے تو آپ کا پتہ ہے کہ کریک ورچن میں جونس ہے وہ اس کا ریجیسٹریشن والا پار جونس ہے وہ سکپ کیا اور تطورت منپلیشن کی ہوتی ہے تو یہ جونس ہے سوفٹور ہے اسے جونس ہے وہ ایزا میلویر جونس ہے وہ بھی ہیپ کرتے ہیں لیکن اس میں کوئی وائرس ویرہ نہیں ہے آپ اپنے طور پر ٹوٹل سیکیورٹی ویب سیٹ آپ وہاں پہ جا کے اسے چیک کر سکتے ہیں اس فائل میں کسی قسم کا کوئی بھی میلویر کوئی بھی وائرس آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا اب ہم چلتے ہیں اپنی سیٹ اپ فائل کی طرف تو آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے سیٹ اپ فائل پہ سیٹ اپ فائل پہ ڈبل کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے باتے آپ نے یہاں پہ لینگویج سیلیکٹ کر لینی ہے اسے اوکے کرتے ہیں اوکے کرنے کے بعد آپ نے ایک سیپٹ دی ایکٹریمنٹ یہاں پہ آپ نے اسے کلک کر لینا ہے یہاں سے کرتے ہیں نیکسٹ تو نیکسٹ کرنے بعد آپ نے یہاں پر اسے انسٹال کرنا ہے آپ اپنے ورکنگ ڈریکٹری جو ان سے اسے سلیکٹ کر سکتے ہیں تو میری جان سے ورکنگ ڈریکٹری جان میں اسے انسٹال کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ورک تو میں اسے جان سے اپنے ورکنگ ڈریکٹری ورک میں اسے انسٹال کر لیتا ہوں یہاں پر اس سلیکٹ کیا OK and Next تو یہاں پر اپنے فعل آر جیوزر کیلئی رہنے دینا اور کرنا یہاں پر نیکس تو یہ ہمارے پاس جنہا سوفٹر انسٹال ہو رہا ہے تو یہ سوفٹر کا مین فیچر ہے کہ آپ کسی قسم کی کوئی بھی ریسٹریشن کی نہیں دینا پڑے گی اینڈ سیکنڈ نمبر پہ آپ یہ کوئی ٹرائل بیس سوفٹر نہیں ہے اور کوئی بھی اوکیجن یا کوئی بھی ریسٹریشن والے ایرو چکر میں نہیں پڑنا پڑے گا سیمپلی جیسٹ آپ نے سے پرس ٹائم انسٹال کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کا جانے کے لئے کوئی بھی آپ کو پپ اپ نوٹفکیشن نہیں دے گا یہ کریک ورژن ہے تو آپ اسے دوبارہ انسٹال کریں رہی انسٹال کریں ٹھیک ہے تو ایسا آپ کو کوئی بھی نوٹفکیشن شو نہیں ہوگا آپ اپنے انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی آن کر کے بھی اسے اوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے سارے جو ابھی بوکس ہیں آزا آپ نے انچیک کر دینا اور یہاں پہ فینش کرنا تھا تو آپ نے اپنے سیٹ اپ ہے اسے اپنے سارے جو پرس اپ انسٹال کیا اسے ہم نے ابھی اوپن نہیں کرنا ٹھیک ہے اسے کیوں نہیں اوپن کرنا کیونکہ اسے لئے ابھی ہم نے اس کی ریجسٹریشن جو ان سے وہ کرنی ہے تو اتنا کام کرنے کے سٹال کرنے کے بعد ہم دوبارہ چلتے ہیں اپنے سیٹ اپ والے فولڈر میں اور یہاں پہ آپ کو کریک نام کا فولڈر شورا کا پس میں جانا اور یہاں پہ پیچ آپ کو فائل جو ان سے شور ہو رہی گا آپ نے یہاں سے یہ پیچ پالی فائل اسے کوپی کر لینا ہے اسے کوپی کرنے کے بعد آپ نے وہاں جہاں پہ آپ نے اپنا سوفٹ انسٹال کیا ہوا تھا آپ نے اس لیکیشن پہ جا کے اس نے ہمیں اس فائل کو ہم نے پیسٹ کر دینا تو میں نے یہاں پہ اپن فائل لیکیشن پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ نے اس فائل کو پیچ پالی جہاں سے فائل ہم نے وہاں سے یہ کی تھی کوپی یہاں پہ ہم اسے پیسٹ کر دے تو پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے اس فائل پر ڈبل کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ ڈبل کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک چھوٹا سا بوکس شو ہو جائے گا اور اس بوکس میں پیچ نام کا بٹن آپ نے اس پر کلک کر دینا تو جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کا جو سورٹویر ہے وہ ریجسٹرڈ ہو چکا ہے اس کے بعد آپ کو کسی قسم کے جو انس ہے وہ ریجسٹرشن کی نہیں دینا پڑے گی اور نہ ہی آپ کو کچھ پوپ اپ نوٹفکیشن آئے کر کہ آپ اسے دوبارہ ری انسٹال کر کے دوبارہ انسٹال کریں تو یہ بلکل لیٹس ورڈی ہے جو کہ میں نے آپ کا پروائیڈ کیا ہے لنک میں آج کی ڈیٹ کے مطابق تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو سارے آپشن جو ان سے وہ نظر آ رہے ہیں کریٹ پی ڈی ایف والا کنورٹ پی ڈی ایف والا یعنی کہ جو میں نے آپ کو کام بتایا تھا آپ آن لائن کر سکتے ہیں وہی سیم کام جو ان سے وہ آپ آف لائن بھی اس سوفیر کے تھو جو ان سے وہ کر سکتے ہیں پی ڈی ایف کے آپ نے مرچ کرنا ہے پی ڈی ایف کو ڈیفرنٹ یعنی کہ چیزوں میں کنورٹ کرنا ہے تو وہ سارے جو بھی ٹولز ہیں وہ کچھ آپ اس میں بھی مینج کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہر وقت انٹرنیٹ کی فسیلٹی ہے وہ موجود نہیں ہوتی تو یہاں پہ ہم کوئی بھی پی ڈی ایف فائل ہے کہ یہاں پہ ہم اوپن کر لیتے ہیں تو اوپن کرنے کے بعد یہ میرے پاس چاہاں پی ڈی ایف فائل میں نے یہاں پہ اپلوڈ کر لی یہ سکین پی ڈی ایف فائل ہے کہ یہاں سے اس کو اوپر جونس اٹیک سے وہ کوپی نہیں ہوتا اب میں کنورٹ والے اپشن میں جاتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ڈیفرنٹ میرے پاس اپشن آگیا ہے کہ میں اسے ٹیکس میں بھی کنورٹ کر سکتا ہوں پی پی ٹی میں بھی ایکسل میں بھی ورڈ میں بھی اور اس کے علاوہ اگر میں کوئی اڈیشنل جونس چیزیں کے ساتھ اگر ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ اس کا بھی اوپشن آویلیبل ہے لیکن آپ اپنے کنورٹ والے اپشن پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کے ایک اوپشن او سی آر والا شو ہو رہا ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے فرس ٹائم جب آپ اس سوفٹر کو اپن کریں گے تو آپ نے او سی آر پہ کلک کرنا تو یہ اس کی لائبریری کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ سے پرمیشن مانگے کا تو آپ نے اس او سی آر والی لائبریری کو یہاں سے آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہ تھوڑا سا نٹ کی سپیڈز کا مسئلہ تھا اس لیے میں نے اس سے پہلے کر لیا تھا یہ تو ویڈیو کافی لمبی ہو جانی تھی تو جیسے آپ او سی آر پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ جتنا بھی ہے یعنی کہ او سی آر ٹول چونس ہے اس کا وہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا تو ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد آپ جب بھی آپ او سی آر پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ جن سے ایسی ونڈو شو ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس دو اپشن نظر آ رہے ہیں ایک فرسٹ والا اپشن باکس یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی پیڈی آف جن سے اپنے فائل اپلوڈ کی آپ اسے نورمل پیڈی آف فائل بنا سکتے ہیں یعنی جس میں ہم آپ نےлексٹ کو سالیکٹ کر سکتے ہیں ایک سیکنڈ ڈ باکس یہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے پیڈی آف فائل کو آپ سلیکٹ بھی کر سکتے ہیں آپ ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں اُسے اگر آپ کوپی پیسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں ایڈیڈ ایبر ٹیک ہے اور فرسٹ میں ہے سرچ ایبر ٹیک ہے تو ہم نے کونے سا کرنا ہے ہم نے کرنا ہے ایڈیڈ ایبر ٹیکس تو ایڈیٹیپل ٹیکس کو یہاں سے آپ نے کرنا ہے سیلیکٹ اور سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے پریس کرنا ہے اوکے پہ پاس جو مارا پی ڈی ایف جو انسا ڈاکومنٹ ہے وہ کنورڈ ہو چکا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ یہاں پہ پروپٹیز والا آپ کو سیلیکٹ پر سیکشن نظر آ رہا ہے آپ یہاں سے فونٹ سائز فونٹ سٹائل بھی چین کر سکتے ہیں بولڈ کر سکتے ہیں اور دیفرنٹ جو ان سے لے آوٹ ہے وہ بھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم پے پی ڈی ایف آکومنٹ کو یہاں پہ اگر میں یہ پورے سیلیکٹز کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ پروپٹیز میں جا کے اس کا جو انسا ہے ٹیکس کا سائز ہے وہ بھی چین کر سکتے ہیں ٹیکس کا فرمیٹ ہے وہ بھی چین کر سکتے ہیں تو یہاں پہ فرسٹ ہیڈنگ ہے اس پیک اپ سروئے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو میں چین کر کے دکھاتا ہوں تو یہاں بھی ہم لکھ لیتے ہیں لوگی آگے ہم لکھ لیتے ہیں ویلکم تو آپ دیکھیں گے کہ وہی پی ڈیا فائل سکین پی ڈیا فائل کو ہم نے ایڈیٹیبل پی ڈیا فائل میں کنورٹ کر لیا ہے تو یہ دیکھیں میں آپ کو یہ اوڈیجنل جونسہ ڈاکومنٹ یہ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس اوڈیجنل ڈاکومنٹ جہاں پہ لکھا ہوا تھا سپیک اپ سر ویٹک ہے تو اس سے ہم نے ایک سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ڈیٹا اینٹری کے ریلیٹی جونسے وہ ڈیفرنٹ پروجیکٹ لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے تو اسے ایدہ ڈیمو ہم وہ پرفارم کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو فائیور یا فریلانسنگ پر اگر آپ اپنے کوئی کریئر سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کو اس سے ریلیٹیل کی پروجیکٹ مل جائے گا تو آپ نے اسے کس طرح سے سولف کرنا ہے تو کون سے آپ کو یہ پروجیکٹ فائل فیس کرنا پڑیں گے تو ان پروجیکٹ کو اس طرح سے آپ نے سولف کرنا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم ایسے ہی کہ ڈیمو پروجیکٹ کے بارے میں بات کریں گے تو چلے چلتے ہیں اپنی پروجیکٹ کی فائل کی طرف تو یہ کلائنٹ نے ہمیں جونسے پروجیکٹ فائل جونسے کو پروائیڈ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس میں کلائنٹ کیا کہہ رہا ہے آپ نے کلائنٹ کی ریکوائیرمنٹ کو پہلے سمجھنا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ I have two forms in image format ٹھیک ہے تو کلائنٹ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس دو ایمجز ہے اور اس نے دو فارم پروائیڈ کیوں ہیں جو کی image format کے اندر ہیں اور سیکنڈ نمبر وہ کہہ رہا ہے کہ I want to edit these forms ٹھیک ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں ان فارمز کو جونسے پروجیکٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس میں کیا چیزیں ایڈ کرنی ہے کلائنٹ نے مجھے یہ بھی پتائی ہوئی ہے اور سیکھر بتائیے کہ مجھے ٹھیک ہے تو اس میں فارمز میں آپ نے کیا چیز ایڈ کرنی ہے اور بعد میں وہ کہہ رہا ہے کہ and I want a PDF output of this forms تو ایمج میں دو فارم دی ہوں ہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے فارمز کو ایڈٹ کرنا ہے ایڈٹ کر کے ان کا جونسے آوٹپوٹ ہے وہ PDF format میں سبمیٹ کروانا ہے and make sure the format for the forms will remain the same ٹھیک ہے تو آپ کے جونسے format ہے فارمز کا وہ بلکل آپ کے پاس بلکل سیم لے جیسا the format مجھے ڈٹ کروائیٰ کیا ہوا ہے تو چلتے ہیں کلائنٹ نے مجھے کاؤنٹ سے دو جونسے وہ فارمز پروائیڈ کیا ہے تو یہ والی میرے پاس پک تھی تو یہ آپ کا میں دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ باپاس پک میں دو فارمز میں پروائیڈ کی ہوئیتے تھے تو فرسٹ بان میرے پاس فارمز میں یہ پارا رہی ہے تو آپ نے جب بھی اگر ایمج کے رلیٹڈ پاسور کھا لیے گا تو آپ نے یہ میک شور کرنا ہے کہ آیا کہ وہ ایمج زوم بھی کرتے ہیں تو وہ یعنی کہ ریڈیبل ہے وہ اس کے پیکزل وغیر وہ پھٹتے تو نہیں ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے یہ بھی چیز وہ میک شور ضرور کر لینی ہے تو یہ مر پاس دو چیزیں تھی تو اس کے لیے میں نے کیا کیا تھا مجھے چونسی اب بات کرتے ہیں کہ مجھے پرابلم فیس کرنے کو کہاں پر ملی تھی میں نے کہا کیا تھے ان فرم کو میں نے آن لائن آسی ار جنسا تھا کیونکہ فرم بنانے میں کافی زیادہ ٹائم لگ جگا تو میں نے آن لائن آسی ار جب اس فرم پر پرفارم کیا تو میرے پاس ایو لی اس کی پروڈکٹ فائل آگی تو پروڈکٹ فائل کے بعد میں جب یہ فرم کو اپن کیا تو آپ دیکھیں گے کہ میرا فرم جنس اوڈر ہو چکیا فرم میرا تو اڈریس دکھیں گے تو آپ اڈریس لائن کے نیچے جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو اور بھی بہت زیادہ مسٹیک دیکھنے کو ملے گی اگر ہم تھوڑا سا فرم کو سکرول ڈاؤن کرتے ہیں نیچے آپ دیکھیں گے تو یہ کافی زیادہ یہاں پہ فرم کے ساتھ مسٹیک ہوگی یعنی کہ فرم کا جون سا اوڈر ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ خراب ہو گیا تو اس کے علاوہ میں نے اوٹی جون سے کافی زیادہ ویبسٹر استعمال کی تھی کہ ایمج کو آپ نے ورلڈ فائل میں کسی طرح سے کنورٹ کرنا ہی ہے اس کے علاوہ میں نے دیکھنا کو ملے تو اس کے لئے میں نے آپ کو بھی بیویس ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ ہم نے پیڈی ایلیگ مینٹر کے نام سے ایک سوفرے جون سا وہ انسٹال کیا تھا تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو دیکھ لی جائے اس کا ورلڈ لنک جون سا وہ میں دسکرپشن میں دے دوں گا تو یہ والا سوفرے میں نے اس اوپن کر لیا اوپن کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا آپ نے کرنا ہے اوپن فائل پہ کلک اوپن فائل پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ کیا کرنا آپ نے آپ نے جون ساپ تھی فائل ہے آپ نے اسے سلیکٹ کر لینا تو میں پروجیکٹ فورد میں بہت فائل پڑی ہوئی ہے تو یہاں پے آپ نے آل فائل پہ کلڈ کر لینا ہے کلک تو کلک کرنے کے بعد یہ آپ کو دو فرم آ جائیں کہ تمہیں یا پہ کوئی بھی اعزا سلیکٹ کر لینا فر ایزم پر مرے ہم فرم نمبر ٹو سلیکٹ کر لیتے ہیں تو جیسا کہ میں آپ کو دیکھاؤں تو یہ ہمارے پاس فارم جانس ہمارے پاس لوڈ ہو چکا ہے لوڈ ہونے کے بعد آپ کلائنے میں جگھا تھا کہ میں نے کچھ چینجیز اگرہ کرنی گیا تو پہلے آپ فارم کو ایڈٹ کر لیں ٹھیک ہے تو وہ چینجیز کیا کرنی تھی کہ وہ اس کے نیچے جانس سے فارم کے اندر جانس آئی ہے یعنی کہ آپ کے پاس یہ فرسٹ نیم آرہا ہے ٹھیک ہے تو فرسٹ نیم کو یہاں پی آنا چاہیے تھا جانس کے لئے آپ کو یاہاں پی اینڈ میں اسے درمیان میں ہو جارے تھے تھوڑی سی بہت یہاں پی نیم میں نیم میں رہیی ہے سیکرن نمبر میں خیشت کی جانس انکی ہے ان رکوائرمنٹس دی یہ یوں میں یہاں پی نیچے ان کو چینج کرنا تھا یہ سیپری لائین یوں میں کرنا تھا تو یہ جانسے جانسیں جانس میں کرنی تھی تو اب ہم نے کھنے کس طرح بنانی چیس طرح سے بنا نا تو آپ نے سمپلی کنورٹ پر کلک کرنا تو کنورٹ پر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو اپشن شو ہو رہا آگا او سی آر تو آپ نے یہاں پہ او سی آر والے اوپشن پہ کلک کرنا ہے تو کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا اس فائل کے فرسٹ اوال بکر آپ سیف کر لیں اگر اور کوئی چینجی ہوتی تھی گا تو آپ کے پاس ایسا ونڈو اوپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ نے ایڈیٹیپل ڈیکس پہ کلک کر کے یہاں پہ اوکی کر دینا تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا تو اسی آر پر فرم ہونے کے بعد آپ دیکھیں گے ہمارے پاس فرم جانسا وہ ایڈیٹیپل فرم میں آ چکا تو آپ دیکھ لیتے ہیں کیا اس کی ایڈیٹیپل فرم میں آ چکا تو آپ دیکھیں گے کہ فرم ایزیٹ ہمارے پاس ویسے ہی کنڈیشن میں آیا ہے ٹھیکس میں اس کا کوئی بھی آنے کے سٹرکچر تو یہاں پہ اب ہم نے کیا کرنا تھا کہ اس کو یہ لاشت والے نیم کا تو ہم نے یہاں پہ فست نیم کرنا تھا ٹھیکس ہے تو یہاں پہ اسے کلک کر لیں گے اور کلک کرنے کے بعض آپ نے یہاں پہ اسے ایڈیٹ کر دینا ہے کہ یہاں پہ ہم نے اس کو کر دیں گے ایک ہے تو یہاں پہ اس کو کر دیں گے کو خیر یہاں پہ ہمیں اڈڑل ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ ہم نے یہالد ties جانسی ہے وہ وہ کرцо دیکھ日 سے کئلی آپ کے سابقی đے میں ہائیں ہسے جانس نیم کر کے لیے form کے نام سے پی ڈی ایڈی ایڈڈ فارم کے نام سے تو یہاں پہ ہمیں جیس صرف گیس پہ سیفкон کر لیتے ہیں دیکھن کاما کہاں نیم آریا وہ ہم نے فرسٹئم یہاں پر کر لیا تھا ٹھیک ہے یہاں پر پہلے کہا رہا تھا لاسٹو میمارا تھا تو یہاں پر وہ میں وہیں میٹل کرتیا اور آخر پر ہم نے ل آسٹئم کر دیا یہاں پر ایڈیٹ کر کے پیڈی ایف میں کنورٹ کردیا جو اگلا یہا پر آپ کو اوڈیجنی两، які انہوں اس میں دکھا دوں تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ میرے پاس یہ فرسٹ لاسٹئم آ رہا تھا ٹھیک ہے ہم نے اسے ایڈ کے it کے اس کے جون سے انہوں سے چینج ہوئے بغیر تو آپ کے چھوٹے سی ویڈیو پسند دائیو